یہ اوپی کے باہو بلی کو خیات مختار انساری کے معاملے کو لے کر اب پنجاب سرکار کسی بڑے ایکشن کی تیاری کرتے ہوئے اپنی کمر کس چکی ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ مختار انساری معاملے میں کئی بڑے سیاسی چہروں کو لے کر کچھ کھلاسے ہو سکتے ہیں یہ کہنا ہے پنجاب کے جیل منتری ہرجوت بینس کا اور اس پورے معاملے کی ریپورٹ وے مکھے منتری پنجاب کو سانچ چکے ہیں دراصل گینگسٹر مختار انساری کو پنجاب پولیس رنگداری کے ایک معاملے میں ایف آئی آر درج کر اسے یوپی سے پنجاب لائی تھی اور یہاں عدالت نے اسے روپر جیل بھی دیا تھا لیکن مختار انساری کی خدمت میں پورا پولیس پر شاسن جیل تنتر جھٹ گیا اسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا اور حد تو دیکھئے کہ گینگسٹر کی پتنی بھی اس کے پاس روز صبح پہنچ جاتی اور رات ہونے پر واپس گھر چلی جاتی حالانکہ اس بیچ یوپی پولیس نے چھبیس بار پروڈکشن وارنٹ حاصل کر مختار کو یوپی لے جانے کی کوشش کی لیکن پنجاب سرکار کے آگے اس کی ایک نہ چلی آخر کار سپریم کورٹ کے دخل کے بعد یوپی پولیس مختار انساری کو واپس یوپی لے جانے میں کامیاب ہوئی وہیں مختار انساری کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کس کے اشارے پر مل رہا تھا اب یہ سب سامنے آ جائے گا حالانکہ مختار انساری کو لے کر کیپٹن امرندر سنگھ اور اس وقت کے جیل منتری سوکھ جندر سنگھ رندہا سے ان کے قریبی جگ جاہر ہو چکی تھی جس کے چلتے آنے والے وقت میں ان کی مشکلیں بھی بڑھ سکتی ہیں چیما صاحب دسنگے مختار انساری جتے جی آلریڈی میں کیا سی وہ فائل ہے جوڑی سی ایم صاحب کو لے تے سی ایم صاحب اس سے ایک خائی لیویل کمیٹی بنا چکے بہت جلدی تھا انہوں بہت وڈا ایکشن نیشنل لیول دا ایکشن تھا انہوں دیکھنو اس سے ملو گا جی تے انہوں ایویڈنس کہ کمیں ایک تنکتر جو میں بھی دا انساباج بولیا سی اس تو بھی ود تت سامنے آئے ہیں اس تو بھی ود وہ تاتھ بھی سوٹے سامنے رکھاں گے تے انہوں اینا فرمیدنس دو جہ سوال چیما صاحب دے بیورو ریپورٹ اے این وی نیوز